اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس آئیم یور ٹیوٹر مریم حان انجور واشنگ ڈی پروگریسیو لرننگ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک بہت زیادہ بورنگ ٹاپک کو ایک انٹرسٹنگ طریقے سے بہت سارے بچوں کو ٹینسز سمجھ میں نہیں آتے کیا ہر یہ کیا بھلائیں تو ٹھیک ہے آج ہم انٹرسٹنگ طریقے سے ٹینسز کو پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ٹاپک that is tenses tenses جو ہیں وہ basically تین طرح کے ہوتے ہیں first one is present tense second one is past tense and third one is future tense present tense یعنی کہ آج past یعنی گجرا ہوا کل and future یعنی آنے والا کل تو شروع کرتے ہیں ہم اس کو present tense سے there are basically four types of present tense first one is present simple tense that is also called is present indefinite tense second one is present continuous tense then present perfect tense and last one is present perfect continuous tense the very first one is present simple tense اگر ہم اس کی identification یا اس کی پہچان کی بات کرتے ہیں تو present simple tense کے جملوں کے آخر میں جیسا کہ آمنہ کھانا پکاتی ہے اللی شام کو گھر آتا ہے ہم سب صبح کرکٹ کھیلتے ہیں پکاتی ہے آتا ہے کھیلتے ہیں یہ تو تھی اس کی اردو میں پہچان ٹھیک ہے اب ہم اگر اسی جملے کو انگلیش میں تبدیل کرنا چاہیں گے یا اس کو انگلیش میں تبدیل کریں گے تو ہم اس میں کون کون سے helping verb use کریں گے the helping verb of present simple tense is do and does do and does do and does موسیقی 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 پہلی اگزامپل ہم نے singular female کے ساتھ کی پھر اس کے بعد ہم نے singular male کے ساتھ کی جہاں پہ ہم نے S کا اضافہ کیا verb کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر plular form آ جائے یا بہت سارے لوگ آ جائیں تو تب ہم اس کی کنورین کس طرح کریں گے تو اس کی اگزامپل ہے ہم سب صبح کے وقت cricket کھیلتے ہیں اس کی کنورین ہوگی we all play cricket in the morning we all جو ہے وہ ہمارے پاس plural form میں ہے تو ہم یہاں پہ play کے ساتھ S کا اضافہ نہیں کریں گے اور ہم verb کی first form مطلب simple form ہی دیکھیں گے play we all play cricket in the morning یہ ہمارا positive sentence تو ہتم ہو گیا hope so آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی ان سب کا changing sequence بالکل سیم ہوگا subject we all object صرف اس سے یہ difference ہوگا کہ singular form کے اندر ہم S کا اضافہ کریں گے جبکہ plural form کے اندر ہم نہیں لگائیں گے S نہیں لگائیں گے اب ہم move on کرتے ہیں towards negative sentences کہ اگر negative آ جائے تو تب ہم کیا کریں گے positive sentences کی طرح negative sentences نہیں ہوتے ٹھیک ہے present indefinite tense میں ہم نے کوئی helping verb use نہیں کیا تھا positive form میں لیکن negative form میں ہمارے پاس دو helping verb that is does and do تو ہم اس کو use کرتے ہوئے اپنے sentence کو convert کریں گے تو اس کا sequence تھا ہمارے پاس subject helping verb اور helping verb کے ساتھ not لگ جائے گا اس کے بعد vi verb کی first form ہوگی and last میں object تو ہمارے اس کو use کرتے ہوئے ہم example کو solve کرتے ہیں تو ہماری پہلی example ہے آمنہ کھانا نہیں پکاتی ہے ٹھیک ہے negative آ گیا تو آمنہ does not cook food آمنہ جو ہے وہ singular subject ہے اس لئے ہم نے does کو use کیا اس کے ساتھ نہیں کے لئے ہم نے not لگایا cook ہم نے first form use کی یہاں پہ s کا اضافہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ already does کے ساتھ s لگ چکا ہے تو آمنہ does not cook food singular female ہو یا singular male ہو یا کوئی بھی singular subject ہو تو اس کو change کرنے کا بلکل سیم یہی پیٹرن ہوگا اب اس کے علاوہ ہم plural form کو دیکھتے ہیں ہم صبح کے وقت cricket نہیں کھیلتے ہیں تو یہ ہوگا we do not play cricket in the morning same وہی طریقہ ہوگا یہاں پہ we plural subject ہے اس لئے ہم نے اس کے ساتھ do not کو use کیا play play cricket in the morning باقی وہی same سیکنس رہے گا اب ہمارے پاس last one جو اس کی category ہے وہ ہیں interrogative sentences یعنی وہ sentences جس کے اندر سوال پوچھا جائے گا تو اس کا sequence جو ہمارے پاس canmarion کا ہوگا وہ سب سے پہلے helping work ہوگا اس کے بعد subject ہوگا اس کے بعد last میں object یعنی اس میں جو helping work وہ in the start of sentence آ جائے گا اس کی example ہم اسی example کو use کرتے ہیں تو آمنہ کھانا پکاتی ہے اس کے بعد آمنہ کھانا نہیں پکاتی ہے negative میں اور positive میں ہوگا کیا آمنہ کھانا پکاتی ہے question ہوگیا اس کی conversion ہم ایسے کریں گے does آمنہ cook food جو helping work تھا وہ start میں آگیا آمنہ and cook food باقی وہ same sequence رہے گا اس کے بعد دوسری example ہوگی کیا ہم صبح کے وقت کرکٹ کھلتے ہیں تو وہ ہو جائے گا helping work start میں آجائے گا do we play cricket in the morning اگر اب جو ہے negative میں negative بھی ہوتا ہے نا ہم اسے بھی کہہ سکتے ہیں کیا آمنہ کھانا نہیں پکاتی ہے کیا ہم صبح کے وقت کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں اگر negative آئے گا تو اس کا same sequence ہوگا بس آپ نے ایک not کا ازافہ کرنے کون سی جگہ پہ کریں گے آپ جو بھی سبجیکٹ ہوگا چاہے وہ singular سبجیکٹ ہے یا چاہے بھولر سبجیکٹ ہے آپ ان کے درمیان میں not لگا دیں گے like does amna not cook food do we not play cricket in the morning hope so آپ لوگوں کو یہ لیکچر اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا